کراچی کے علاقے سعود آباد میں دودھ کی دکان میں مفت لسی اور دودھ کی بوتلے نہ دینے پر پولیس اہلکار آپے سے باہر ہو گئے کرسیوں کو لاتے ماری اور ایک شخص کو اپنے ساتھ لے گئے فوٹیج منظریاں پر آ گئی دکان کے مالک محمد عرفان کے مطابق پولیس اہلکار روزانہ مفت میں لسی پیتے ہیں کل لسی ختم ہونے پر انہیں منع کیا تو انہوں نے دکان میں گھس کر تشدد کیا اور دودھ کی بوتلیں نکال کر لے گئے ساتھ میرے بھائی کو بھی ہراست میں لینے کی کوشش کی فوٹیج میں ملیر سعود آباد تھانے کے اہلکاروں کو آئی سی ڈی گراؤن کے قریب قائم ملک شاپ میں توڑ پھوڑ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اہلکاروں نے کرسیوں کو لات ماری اور دکاندار پر تشدد بھی کیا فوٹیج میں ایک اہلکار کو فریزر سے دودھ کی بوتلیں نکال کر لے جاتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے واقعی کی حوالے سے دکاندار نے کراچی پولیس چیف کو ویٹس ایپ کے ذریعے درخواست سینڈ کر دی ہے متاثر دکاندار کا مطالبہ ہے کہ بدتمیزی اور تشدد کرنے بارے اہلکاروں کے خلاف فوری کاربائی عمل میں لائی جائے